لوگ سوا چناؤ کے لیے بی جے پی نے کمر کس لی ہے رازتھان میں بی جے پی نے لوگ سوا چناؤ کے لیے میشن پچیس کو پراتمکتہ دیتے ہوئے اس کے لیے رنیتی تیار کرنا شروع کر دیا ہے بجنلال سرما کی سرکار بننے کے بعد سے پہلی بار چار فروری کو بی جے پی کی کور کمیٹی کی بیٹھک بلائی گئی تھی اس بیٹھک میں رازتھان کی پر مکمتری وہ سندرہ راجے بھی موجود تھی وہ سندرہ راجے ان دنوں پارٹی کارکرم اور لوگ سوا چناؤ کو لے کر کے کافی ایکٹیو ہو گئی ہیں بی جے پی نے لوگ سوا چناؤ دوہزار چوبیس کے رازتھان میں میشن پچیس کو لے کر کے نیا ابھیان شروع کیا ہے جس کا نام دیا گیا گاؤں چلو ابھیان ابھیان کے تحت بی جے پی کے سبھی نیتہ چوبیس گھنٹے تک گاؤں میں سمیں بیتانے والے اس میں مکمتی بھجنلال سرما سے لے کر ڈیپٹی سی ایم دیا کماری ورسندہ راجے سمیں سبھی بی جے پی کے نیتہ گاؤں میں جائیں گے اس میں پارٹی کے سرستہ پروگرام سمیں لوگ سوا چناؤ کے لیے کین سرکار کی یوجناوں کے بارے میں لوگوں کو بتایا جائے گا گاؤں چلو ابھیان بی جے پی نے سبھی راجیوں میں لاغو کیا ہے اس میں سبھی نیتہ اپنے اپنے گاؤں جائیں گے ڈیپٹی سی ایم دیا کماری نے گاؤں چلو ابھیان کے بارے میں بتایا کہ بی جے پی جمین سے جوری پارٹی ہے کار کرتا ہے ہمیں سا جنتہ کے بیچ رہتے ہیں اور نیتہ بھی جنتہ کے بیچ رہتے ہیں اسے دیکھتے ہوئے ہی گاؤں چلو ابھیان شروع کیا گیا ہے یہ تین دن کا یہ ابھیان ہوگا جی تو اب سناتے ہیں دیا کماری نے کیا کہا اس کے بعد ہم اس پر چلو کریں گے بھارتے جنتہ پارٹی زمین سے جڑی بھی پارٹی ہے کار کرتا ہمارے ہمیشہ جنتہ کے بیچ رہتے ہیں نیتہ بھی جنتہ کے بیچ رہتے ہیں تو اسی اس کو دیکھتے ہوئے ہی یہ جو ابھیان ہے یہ گاؤں چلو ابھیان ابھی تین دیو سے ابھیان ہے اس میں ہم سبھی لوگ گاؤں میں رہیں گے کم سے کم چوبیس گھنٹے گاؤں میں رہیں گے اور ہر ویقت دی جائے مکھے منتری سے لے کے نیچے تک سب لوگ دیا کماری کو سنا اور ہمارے ساتھ ہمارے مہمان ہے نیرز ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ہے بھارت مکوال کانگریس کے پروقتہ ہے رمیش تھاکور ورش پترکار ہے کرشنگوار جانو جی بی جے پی کے پروقتہ ہے وہ بھی ہمارے ساتھ جوریں گے تو سب سے پہلے نیرز آپ سے یہ کیا پروگرام ہے مطلب تین دین کے لیے گاؤں جائیں گے اس سے کیا ہو جائے گا بطلب بی جے پی کیا ایچیو کرنا چاہتے ہیں دیکھیں بی جے پی کے اور سے جو یہ ابھیان شروع کیا جا رہا ہے گاؤں چلو ابھیان دیش بھر میں ویسے تو یہ ابھیان چلائے جا رہا ہے راجستان کے اندر بھی یہ ابھیان جو ہے تین دیو سیہ ابھیان رکھا گیا ہے اس کے تحت تمام بی جے پی کے پردادکاری نیتا اور منتری ساتھ ہی جو کاری کرتا ہیں وہ گاؤں کے اندر جائیں گے چاہے مکھے منتری بھجنلال شرما ہوں ڈپٹی سی ایم دیا کماری ہوں پریمچند بیروہ ہوں پارٹی کے پردیش حدیقش ہوں یا چھوٹے سے چھوٹا کارکرتا تک ہو اور پور سی ایم وسندر راجی بھی اس کے اندر شامل ہیں یہ گرامین شیطروں میں جائیں گے اپنے اپنے شیطر کے اندر اور چوبیس گھنٹے گرامینوں کے بیچ میں ہی رہیں گے کے اندر کی موڈی سرکار کی اپ لفظیوں اور یوزناؤں کے ادھار پر بی جے پی نے لوگ سوا چناؤں لڑنے کا اعلان کی ہے تو ان یوزناؤں کو جنتہ تک پہنچانے کے لیے جنتہ کو ان کی جانکاری دیں گے اور جو لابارتی لوگ ہیں یا پھر جو ایسے لوگ ہیں جو کی ونچت ہیں یوزناؤں سے ان تک ایک سمواد استعبت کریں گے اور ان لوگوں کو یوزناؤں کے لیے ریجسٹریشن کروانے کے لیے وہاں ان کے بیچ جا کر کے وہاں کیم بھی لگوائیں گے اور ان کے نام جو ہے وہ جڑوائیں گے ایک طریقے سے لابارتی ووڈ بینک جو ہے اس میں ویجے پی ضافہ کرنا جا رہی ہے رمیج جی آپ کے پاس آنا چاہوں گا تین دن کے لیے کیوں تیس دن رہنا چاہیے تین دن کے لیے گاؤں چلو کیا تیس دن کے لیے گاؤں چلنا چاہیے کیا آپ کو لگتا ہے تین دن سے کیا ہوگا بلکہ صحیح بات ہے دیکھیں گا یہ بڑا چناب ہوتا لوگ صحبہ چناب سے پہلے جب آپ کو کسی بھی طرح کی سٹیٹیجی جب بناتے ہو تو تین دن مجھے لگ رہا بہت ناکافی ہوتے ہیں تو اس کے لیے تیس نہیں مجھے لگ رہا نبی مہینے ہونے چاہیے چار مہینے بھی ہونے چاہیے اب چونکہ اتنا سمیں لوگ صحبہ میں بچا نہیں ہے تو بہت جلدی جو ان کی سٹیٹیجی ہے کہ وہ تین چار دن میں جو بھی ہم لوگ خاکا بنا رہے ہیں اس میں ایک نبج ہم ٹول لیں کہ ہماری ووٹر کی نبج کیسی ہے جس طریقے سے بیدان سبا سمپن ہوا اس کا پوری طریقے سے انہوں نے گاؤں سے لے کے اربن سے لے کے سہر سے لے کے سب کا انہوں نے ایک خاکا ان کے پاس آ گیا اور ان میں انہوں نے دیکھا کہ کہاں ہماری کمجور پکڑ ہے اور کہاں ہم لوگ مجبورت ہیں اور جن جن چھیتروں میں کمجور کیونکہ دلی میں بھی تین چار دن پہلے کور میٹنگ ہوئی تھی کچھ راجستان کے نیتاؤں کو بلائے گیا تو ان کے ساتھ میں میٹنگ ہوئی تھی تو مجھے لگ رہا ہے اسی وقت یہ خاکا تیار کر دیا گیا ہوگا کہ جتنے بھی کمجور مر گئے اور سب سے بڑی بات ہے گرامین چھیتر اگر آپ مران جن جی دیکھیں تو پورا گر گنیز اٹھا گیا آپ دیکھو ابھی جو بیدان سبا چناب ہوا وہاں کئی ایسے چھیتر ہے جہاں بھارتی جنتہ پارٹی پچھڑتی ہوئی کانگریس سے دیکھی ہے اور یہ چار ہے کہ وہ جب تک ہم پورا نہیں کر پائیں گے تو جو ہم ٹارگیٹ لے کے چل رہے ہیں لوگ سبا کا پچیس کے پچیس وہ سیٹہ نہیں ہو پائیں گی اور سب سے بڑی بات ہے اس سمیں سارے نیتاؤں کو یہ کہہ دیا گیا ہے یہ نردیس دے دیا گیا ہے کہ جہاں جہاں ہماری پارٹی رول کر رہی ہے کم سے کم بہا ہم کم سے کم ساری کی ساری سیٹے ہم لائیں تو ساری کے سارے نیتاؤس پہ لگ گئے جس طریقے سے چیزیں ہو رہی ہیں اور رہی بات دلکل آپ نے سہی کا لیکن تین دن کسی بھی بڑی اسٹیارٹیجی کے لیے کم پڑھتے ہیں بھرت جی ہمارے ساتھ جر گئے ہیں بھرت میگوال بھرت جی یہ تو چلو بی جے پی کی رنیتی بھی کانگریس کی کیا رنیتی ہے دیکھیں منو رنجن جی کانگریس کی نیتی ہے یہ ہے کہ جو پچھلے نو سال کے اندر بھارتی جنتہ پارٹی پردان منطری مودی جی نے کسانوں کو لے کر کرشی کو لے کر اور گاؤں کو لے کر جو وادے کیے وہ وادے آج تک پوری نہیں ہوئے انہی کے اوپر کانگریس پارٹی اپنا جور دے گی پہلے یہ گھاں چلو پہ پہلے گھاں چلو پہ پہلے ایک پرتکلیا دے دیجئے نہیں دیکھیں گھاں چلیں آپ تین دن رہیے تین دن سے کیا ہو جائے گا جب آپ نے نو سال کے اندر جو وادے کیے چاہے ابھی آپ نے درجستان میں سرکار آنے سے پہلے کسان سمان نیدی بارہ جار کرنے کی بات کہی تھی آپ نے اس کو ابھی تک بارہ جار نہیں کیا منرے گا کس کانگریس کی سرکار لے کر آئی اس میں ہم نے کہا اترکت دن بڑھائی ہے آپ نے اترکت دن نہیں بڑھائی ہے جب آپ گاؤں میں جائیں گے کرشک سے ملیں گے وہاں کے لوگوں سے ملیں گے تو جو ان کے آدھار بوت مددے ہیں جو جلنت مددے ہیں جن پر بات ہونی چاہیے جب پہ جب بات کریں گے تو ہمیں نہیں لگتا کہ کسی طریقے سے وہ لوگ آپ کو ووڈ دینے کیلئے تک پر ہوں گے کرشک کا بجٹ آپ دیکھیں ابھی جب بجٹ آیا ہے تو بجٹ کے اندر کرشک کا جو ریشو تھا جو الوکیشن تھا وہ لگاتار سالوں میں کم ہوتا وہ آ رہا ہے جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں جو گاؤں کا پلائین کر کے شہروں کی طرف آتے ہیں آپ انہیں نہیں روک پا رہے ہیں پی ایل ایف ایس کا سر میں آئے بھرت جی میں بتاتا ہوں کانگریس کو کیا کرنا چاہیے لوگ سبا چناؤں میں ٹکٹ بطرن کو لے کر کے ٹونک میں ایک اہم بیٹک بھی بیٹک میں کانگریس کے لوگ سبا چھتر کے پرواری اور چناؤ سمیتی کے ادھیاکس مورالی لال مینا نے حصہ لیا اور انہوں نے میڈیا سے باچیت میں کہا کی کار کرتاؤں نے لوگ سبا چناؤں میں ٹک سوائے مادوپور لوگ سبا چھت سے سچین پائلٹ کو چناؤں لڑانے کی مانگ کی ہے مورالی لال مینا نے کہا کہ سچین پائلٹ جاندھار والے نیتہ ہیں اور وہ چناؤں لڑ بھی سکتے ہیں لڑوا بھی سکتے ہیں اور اس کا مطلب اپنی منصہ جو ہے جاہیر کر دی ہے کیا کہا ہے مینا صاحب نے پہلے یہ سنواتے ہیں آپ کو پھر اس پر بات کریں گے بھرت جی سے جو پائلٹ صاحب آپ کو پتا ہے کہ پائلٹ صاحب راشتی نیتہ ہے بہت بڑے نیتہ ہیں میں سمجھتا ہوں کہ جو فیصلے ہوں گے سوچ کے ہوں گے پائلٹ صاحب یہ کہ ورکر گروپ میں کام تو کریں گے جیدی وہ نہیں لڑیں گے تو جس کو بھی ٹکٹ ملا گا پرتیشی کو پائلٹ صاحب اس کے لئے کام کریں گے اور نشت ان کے کام کرنے کا ہمارے پردس کو فائدہ ملا گے بھرہ جی کانگریس کو کیا کرنا چاہیے یہ مانگ دلی سے بھی ہے کہ بھرے نیتہ چاہے وہ گہلوت ہوں چاہے پائلٹ ہوں سب کو لوگ سوا چناؤ لڑنا چاہیے دیکھیں پائلٹ صاحب دو سا سے پہلے سانسد رہے ہوئے ان سے پور سورگے راجش پائلٹ جی رہے اور ٹانک میں یہ ان کا دوسرا کارے کال ہے جب وہ بدھائک کے طور پر وہاں سے جیت کر آئے ہیں اور سچین پائلٹ جی ہے جو کیول راجستان ہی نہیں پورے دیش کے اندر ان کا نام اور ایک بڑی نیتہ ہے تو ہر ایک کارے کرتا چاہتا ہے کہ ہمارا نیتہ چناؤ لڑے لیکن دیکھیں یہ سب چناؤ جو کیندری چناؤ سمیتی ہے اور جو کانگریس پارٹی کا جو بھی نینے ہوگا وہ نینے سب کو سرو ماننے ہوگا لیکن بات بھارتی چی یہی آتی ہے کہ جب ہم لوگوں کے پاس جائیں گے تو وپکش کے ناتے جو ہماری مدے ہیں جو ہماری باتیں ہیں جو لوگوں کو ہونی چاہیے تھی آج ہم بات دو ہزار سیتالیس کی کرتے ہیں لیکن آج دو ہزار چوبیس کے اندر جس طریقے سے کسان مہلا کیوہ ہر ایک ورگ اپنے آپ کو پتاریت محسوس کرتا ہے آپ نے باتیں بہت 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 کیے آپ کی بات سہی ہے نہیں بھرہ جی میں نے آپ کی بات آپ نے اپنی پوری بات کہی کرسن کمار جی ہمارے ساتھ جھو گئے لیکن کرسن کمار جی آپ کے آنے سے پہلے میں رمیش جی کے پاس چلتا ہوں ہم نے چرچہ کی تین دن گاؤں کی کانگریس کے لیے کیا آپ کو وہ جو مینہ صاحب نے کہا مرانی لال مینہ نے انہوں نے ایک طرح سے ڈھکن کھول دیا کہ بھائی سچین پائلٹ کو چناؤ لڑنا چاہیے اور ڈلی میں بھی کانگریس میں جو چرچہ ہے کہ سبھی برے نتا کو چناؤ لڑنا چاہیے آپ کو لگتا نہیں ہے کانگریس سے دی اپنے آپ کو کوئی چانس دیتی ہے تو سچین پائلٹ سے لے کے اچھو گئے لوگ سب کو چناؤ لڑنا پڑا چاہیے لوگ سباہ کا نہیں منورنجن جی یہ بتائیے کانگریس کے پاس پھر بچہ کیا اگر آپ تو اگر لنبی اگر فیرست جو ہم لوگ دیکھا کرتے تھے اب گنے چنے ان کے پاس نیتار اگر بڑے لوگ اگر نیتا چناؤ میں نہیں اتریں گے تو مجھے لگ رہا ہے کہ کانگریس کا جو منوال ہے کارکرتاؤں میں وہ ختم ہوگا اور سب سے بڑی بات ہے کانگریس کا تھن ٹینک کر مجھے لگ رہا بڑا کمجور پڑتا جا رہا ہے اب آپ دیکھیں گے نا پانچ لاکھ ساڑھے پانچ لاکھ کروڑ روپے کا اس سمیں راجستان سرکار کے اوپر کرج ہے جو گینوں سرکار چھوڑ کے گئی ہے اس کے بعد سب سے بڑا مددہ اس سمیں جو کانگریسیوں کے پاس ہونا چاہیے تھا وہ سلینڈر ہوتا ساڑھے چار سو روپے کا سلینڈر ان کو اب تک گوستنا کر دینی چاہیے تھے مل جانا چاہیے تھا اسی پیرلر جس طریقے سے تین دن کے یہ لوگ اپنا عبیان گاؤں چلو لگا رہے ہیں تو ایسے ہی پیرلر ان کا بھی یہ کوئی عبیان نکلنا چاہیے جس میں یہ کہنا چاہیے کہ آپ کے ساتھ میں جو چنابی بادہ ہوا تھا بڑا چنابی بادہ جس کو میں کہوں گا اور جس میں ووٹ بھی ان کو بہت اچھے خاصی ملے تھے بھارتی جنتہ پارٹی کو وہ بادہ پورا نہیں ہوا وہ لاغو نہیں ہوا وہ انپلیمنٹ نہیں ہوا تو اس طریقے کی چیزوں کو لے کے ہی لوگ آگے نہیں بڑھ رہے ہیں بات آ جاتی کہ بڑے لوگ اگر چناب نہیں لڑیں گے تو اس کی جو اثر ہے وہ لوگ سبا چناب کیسے پڑے گا جہاں تک میرا طرق ہے میرا ماننا ہے وہ اس کا جو اثر ہے بڑا انکول جائے گا کیونکہ اگر پائلٹ جیسے اگر چناب میدان میں نہیں کودیں گے تو نیچے کے پنگتی کی جو بھی انیتہ ہیں ان کا منوبل ٹوٹے گا وہ چناب لڑنے ہی پائیں گے اچھے سے اور پھر بھارتی جنتہ پارٹی کو ایک باکوبر مل جائے گا اور اچھی طریقے سے جو ان کا ٹارگیٹ ہے پچیس پچیس وہ پورا کر جائیں گے یا مجھے لگ رہا کانگریس کو ایک بڑے منتھن کی ضرورت ہے اور آت منتھن تو ہو ہی رہا ہے تب سے لے کا اب تب جب چناب ہاری ہے لیکن اس میں لگ رہا ہے مجھے لگ منتھن اور کلنے کی ضرورت ہے کہ چناب آپ کو کس طریقے سے فائٹ کرنا ہے بارتی جنتہ پارٹی کی مجبوط ایک کیڈر کے ساتھ آپ نے بہت بڑی بات کہی ہے رمیز جی کہ کانگریس کو اترنا چاہیے تھا سرکوں پہ کانگریس نہیں اتر رہی ہے بی جے پی اپنے گاؤں جا رہی ہے کرسک جی آپ سے جاننا چاہوں گا تین دن گاؤں چلو سے کیا حاصل ہوگا بہت کم سمیں ہوتا ہے تین دن تین دن گاؤں جا کر کے ویدان سوہ چناؤں کے بعد ایسے کون سے مدے تھے جو جنتہ چاہتی تھی اور چھوٹ گئے تھے ہم جو ڈیڑھ سو سے ادھیک سیٹ آنے کی اپکشنہ کی ایک سو پندرہ پر اٹک گئے تھے اس کے کیا کرنے تھے جب گاؤں میں جائیں گاؤں کا آدمی اپنی پوری بات سمجھے گا اس کو راجستان سرکار سے کیا اپکشنہ ہے اور تیسرے دور سے موضی سرکار سے کیا پھکشنہ ہے تین دن میں پڑھا جا سکتا ہے سمجھا جا سکتا ہے جانا جا سکتا ہے بس جانے کی اچھا سکتی سب لوگ جائیں گے تو دنوں کی تنسہ بہت بڑی ہو جاتی ہے ایک آدمی تین دن ہی جائے گا اور بھاجستان کے ایک شو پندرہ بڑھایا پچیس سانسد راجستان کے لوگ پلٹی سگڑن کے لوگ سب اگر گاؤں میں رہے تو کل کتنے دن بنتے ہیں اُس حساب سے بہت کچھ سمجھ میں آئے گا جل اب ایک سوال جو رمیز جی نے اٹھایا بھرت جی آپ سے پوچھنا چاہوں گا پھر نیڈج کے پاس آوں گا کہ سرکو پہ تو آپ کو اترنا چاہیے تھا یدی سلنڈر نہیں ملنے سلوہ میں ہے تو کانگریس کس چیز کا انتجار کر رہی ہے مرورنجیتی کہ ابھی ایک فروری سے ہمارا سمبھاک کارے کرن شروع ہوا ہے جس میں پردیش ادیعکش نیتا پرتیپکش اور جو بھی اس سمبھاگ یا بیدان سبھاک کے کارے کرتا اور لوگ ہے ان کے بیچ میں جا کر ان سبھی مددوں کو اٹھایا جا رہا ہے اور بوت اس طرح تک کا ویکٹی جو بیل اے ہے جو واد ادیعکشن سنگٹان کا ہر ایک کارے کرتا لوگوں کے بیچ میں جا کر میں نے پورو میں جو بات کہی کہ انہی مددوں کو اٹھایا جائے گا جبید انہی جو بات کہی کہ نو سال کے اندر جو باتیں کسانوں سے کی گئی تھی یوہوں سے کی گئی تھی مہلاوں سے کی گئی تھی اس میں چاہے آپ جی ایسٹی لے لیجیے اچولا یوجنا کے بارے میں لے لیجیے منر ایگا کے بارے میں لے لیجیے ماتما گاندی سکول جو ہم نے کھولے اس کو بند کرنے کی یہ کگار پر ہے پیٹرول ڈیجل پر ویٹ کی جو بات آ رہی تھی اب تو ان کی ڈبل انجن کی سرکار ہے اس کو کم نہیں کیا ان سبھی مددوں کو لے کر ہم آکرامت طور پر گھر گھر جا کر لوگوں سے سمباد کر رہے ہیں جس کی پرکریہ ایک فروری سے شروع بھی ہو چکی ہم امید کرتے ہیں کہ کانگریس بھی جو ہے سرکو پہ اترے گی نیرد آپ کو بیچ میں لاتا ہوں اب آپ نے دونوں پکچوں کو سنا یہ گاؤں جا رہی ہے کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ ہی پچیس میں کچھ کم نہ رہا جائے کیونکہ ان کی جو جتنی سیٹے تھی اب ایک چھا سے کم آئی ایک سو پچاس پچپن چاہتے تھے ایک سو پندرہ بٹا گئے دوسری طرح کانگریس ابھی بھی ایف بٹ میں آئے کہ کب اتروں نہیں اتروں رمیر جی نے پورا سچائی بتا دی کہ انتظار کس بات کی کر رہے ہو سلنڈر نہیں ملنے سارے چار چور روپے مخترو ابھی تو آپ کو کیا لگتا ہے بابا دیکھئے اب گنگا نگر کے اندر حال کے دنوں میں ایک چناؤ ہوا تھا ویدان سبا سیٹ کا اور وہاں ہم نے نتیجہ دیکھا کانگریس کے پکش میں چلا گیا کیونکہ سیمپیتی لہر تھی وہاں کنر کے بیٹے جو ہیں وہ جیت کر کے آئے روبندر شنگ کنر تو یہ سی ایم بننے کے بعد بزن لال کے لیے پہلی پرکشا تھی اور اب دوسری پرکشا کی گھڑی جو ہے وہ لوگ سبا چناؤ کی آ رہی ہے اور سیدھے طور پر بی جے پی آلہ کمان کی اور سے ٹاسک ہے کہ پچیس سیٹے جو ہیں پچھلے دو بار کا ریکارڈ رہا ہے پچیس کے پچیس سیٹوں کا وہ قائم رہنا چاہیے تو ایک طریقے سے پورے دیش بھر میں ہی یہ گاؤں چلا آبیان جو ہے بی جے پی نے چلایا ہے اور تین دن کا ٹاسک یہاں راجستان کے اندر بھی دیا گیا ہے لیکن اس میں بھی چوبیس چوبیس گھنٹے ہی ایک کارکرتہ کو شیطر کے اندر رہنا ہوگا ابھی جو کارکرتہ تیہ کیا گیا ہے یعنی ہر نیتہ یہ کارکرتہ چوبیس گھنٹے تین دنوں کے اندر رہے گا اس طرح کا ایک پروگرام شیڈول بنائے گیا ہے پھر اس کے بعد میں الگ نیک شیڈول بنے گا کل ملا کر کے جو گرامین ووٹ بینک تھا جہاں کانگریس کا پرمپرہ کا جروپ سے کورویٹ بینک جسے مانا جاتا تھا گاؤں کا کسان کا بوٹ بینک وہاں بی جے پی سیندھ لگانے کے لیے کوشش کر رہی ہے کہ وہاں پر کہیں کمزور نہ پڑ جائیں گرامین شیطر میں راجستان میں کمزور نہ پڑ جائیں یا دیش میں کمزور نہ پڑ جائیں شہروں کے لیے بی جے پی کو کہا جاتا تھا ابھی تک شہروں کی پارٹی ہے لیکن گرامین شیطر میں پیر پسارنے کے لیے اور لوگوں کے بیچ جانے کے لیے وہاں کی کیا سمجھے ہیں اس کو جاننے کے لیے اور جنتہ سے جڑاؤ کرنے کے لیے پروگرام تے کیا گیا جرور آری ہے ہم لگاتار اس پر چرچہ کرنے آج کا مدہ ہے کہ بی جے پی جو ہے گاؤں چلو گاؤں کی اور کا جو ہے اپنا تین دین کا پروگرام بنایا ہے اور ہم اسی بات پر چرچہ کرنے ہمارے ساتھ کرس کمار جانو جی ہے جانو جی آپ سے جاننا چاہوں گا آپ نے کہا کہ تین دین جائیں گے بہت سارے لوگ جائیں گے سارے بیدھائک جائیں گے لوگ سوا کے سانسد جائیں گے راج سوا کے سانسد جائیں گے کیا آپ کو لگتا ہے کہ بی جے پی کو کہیں ڈر ہے اس بیدھان سوا چناؤ کے بعد کہ سائد اس بار پچیس میں سے پچیس نہ ہو کہیں یہ بات back of the mind ہے کیونکہ جتنا آپ چاہتے تھے اس مقابلے آپ کی اتنی بڑی جیت نہیں ہوئی ہے اور کانگریس کی اتنی بڑی ہار نہیں ہوئی ہے دیشت پردیش کے چناؤ کے مدے الگ ہوتے ہیں اور جس پرکار کی پرشتے کی پردیش کے چناؤ میں تھی بھاجتا کا تی ایم کا کوئی چہرہ نہیں تھا موڈی جی کے مدے پار موڈی جی کے چہرے پار چناؤ لڑا گیا تھا پرادیشتک مدوں کا الگ ماملہ ہوتا ہے اور دلی کا نوکشوہ پر چناؤ ہوتا ہے تو ہمارے پاس نیتا ہے نیتی ہے نیت ہے ویپاکس کے پاس نہ نیتا ہے نہ کوئی نیتی ہے نہ کوئی نیت ہے نشتی طروب سے جس پرکار کی آسن کا ویپاکس کو سمبھل دینے کے لیے کبھی کبھی بیس ویٹ میں میڈیا اٹھاتا رہتا ہے کہ راجستان میں پچیس کی پچیس سا ہیکنک نہیں بنے گا لیکن شخصہ ہی تو یہ ہے کہ پچھلی بار سے زیادہ ووٹوں کے انتر سے ایک بار بھارتی جلتہ پارٹی کے امیدوار جیت کر آئیں گے ڈلی نے دس سال میں جو پارٹی دکھایا ہے اور آنے والے دوہزار سنتالیس تک کی جو امیدے جگائی ہیں وہ اس بات کا پرمان ہے کہ آنے والے نوکشوہ پچنا میں بھارتی جلتہ پارٹی نہ کیول راجستان میں پچیس جیتے گی بلکہ پہلے سے اچھے انتر کے جاتی سے کریشن جی آپ نے کہا کہ جو بیدھان سبھا لوگ سبھا مدی الگ ہوتے ہیں لیکن چہرہ تو وہی ہے نا کریشن جی چہرہ تو آپ نے بیدھان سبھا میں بھی پردھان منتری کا لگایا لوگ سبھا میں بھی آپ پردھان منتری کا لگائیں گے تو چہرہ تو وہی سیم ٹو سیم ہے پھر پچیس میں پچیس کی بات اس لئے سوال اٹھا نا منورن جنجی بہت سادھارن سی بات ہے پردھان منتری کے روپ میں لوگ سبھا کے چناؤں میں وہ سیدھا کام کرتے ہیں اور یہاں مکھے منتری کے روپ میں ڈاوال انڈین کی شرکار میں وہ سہیوگی کی بھومی کا نیجمن کرتے ہیں مادرسن کرتے ہیں اچھ بات کے انتر کو آپ بھی چمستے ہیں میں بھی چمستا ہوں جنسہ بھی اور کریس جی بھرت جی کیا کہیں گے آپ کریس جی کا آڈیو چلا گیا منورن جنجی دیکھئے دوہزار چودہ میں بی جی پی کے پچھے سانسد اس کے بعد دوہزار انیس کے بھی اندار چوبیس سانسد تھے اگر پچھے سانسد ہونے کے بعد بھی آپ کو آج پورے منتری منڈل کو لے کر اور ہر سانسدوں کو لے کر گاؤں میں جانا پڑھ رہا ہے تو کئی نہ کئی شنکہ کی بات ضرور ہے کہ گاؤں کا جو ووڈ وینک ہے وہ کھسکتا نظر آ رہا ہے راجستان کی ویدان سوا چناؤں کی بات تو آج مطلب مضبوط وپکش کے ساتھ ہم ستر سیٹوں میں اور بیس کے لگ بگ ایسی سیٹے تھی جہاں پر ہم نے کڑی ٹکر دی جہاں پندرہ سو یا دو جار ووڈوں کے کام انترال اس سے ہارے تو یہ بات تو سوباوی کہے کہ بھارتی جانتہ پارٹی کو یہ چیز سمجھ میں آ چکی ہے کرن پر چناؤ کرن پر جو چناؤتا اس کے بعد بارہ جار ووڈ پر سے ہم جیتے کہ کئی نہ کئی آج کسانوں سے گریبوں سے جو ہم نے گاؤں میں وادے کیے تھے ان وادوں پر ہم پورا کھرا نہیں اتر پائیں اس لئے پورا منتری منڈل مکہ منتری جی جو کی پورے راجستان کے مکہ منتری شہروں کو چھوڑ کر گاؤں کی طرح پلائن کرنا پڑ رہا ہے کئی نہ کئی یہ بات تو اباوی کہ کانگریس بڑی مجبوط استطی میں گاؤں کے اندر اور نشیط روپ سے اس بار پچیس کے پچیس سانسٹ چلی برہ جی آپ نے بات اپنی رکھ لی رمیز جی آپ کے پاس آتا ہوں ایک منٹ کا مجھے سمجھ دیجئے کریس جی جرگے ہیں سنچے پہ کریس جی آپ سے چاہوں گا کیا وسندہ راجے بھی کھول کے ہے آپ کے ساتھ نشیط سے بھارتی ازر کا پلٹی کا ایسا کوئی کارکستہ نہیں ہے جو بھارتی ازر کا پلٹی کے اس چلاوں میں کام نہیں کرے گا ویٹلز جی تو ہماری راجت کے اوپر دیکھ ہے اور سار پچارک رنے والی ہے نوکٹ بھارتی چلا میں بھی یہ سوال بھارتی وسندرہ کے نام پر کانگریز بھی کھڑا کرتی رہی اس کا نقصان راجیتی گروہ سے وسندرہ جی کو بھی ہوا ہے پارٹی کو بھی ایک سو پی ایک سو پندرہ آئی ہے نقصان تو ہوا ہے پر میڈیا کی بھومی کا نقصان بڑھانے والی رہی ہے کل اس پہ چرچہ کروں گا بیدھان سب میں کہاں پہ آپ نے جگہ دیئے وسندرہ راجے کو نیراج آپ بتائیے ابھی جو دونوں کی جو چرچہ ہم نے بات سنی کانگریز کے بھی بی جی سکجند سنگ دعوہ ان سے بات چیت کری تو اس طرح کا دعوہ ہے وہ کانگریز پارٹی کی اور سے کیا گیا ہے تو نیشتی ضرورپ سے کانگریز بھی اپنے سر پر تیاری کر رہی ہے کانگریز کے بھی انٹرنل جو فیڈبیک ہے کہاں ہم دعو کھیل سکتے لیکن جو لوگ سب چناؤ ہے راستری مددوں کے ادھار پر پوری طریقے سے چناؤ ہوتا ہے اور راستری مددے اس میں رہتے ہیں اور پھر دو لوگ سب چناؤ ہوئے اس میں اس کا ادھارن بھی دیکھنے کو ملا تو پرنیام جو ہیں واپس اچھے ہو سکتے ہیں تو اس ہی امید کے ساتھ بی جے پی ابھیان چلانے جائے رمیز جی لاسٹ وارڈ چاہیے کنکلوڑن ریمارک آپ سونے والا بھارتی جنتہ پارٹی کی لیے نہیں رہا حالت دیکھ جو جیت تا ہے اس کو سکندر کہا جاتا ہے لیکن استطی اتنی کمجور کانگریس کی نہیں ہے اور یہ بات بھارتی جنتہ پارٹی سمجھ رہی ہے اس کو اینڈیسٹیمیٹ کر کے بلکل نہیں چل رہی ہے اور اس میں یہ کہا جا رہا ہے موڈی کا دوت بولو آپ جب جھاؤ گاؤں میں تو سب کو یہ بولو میں موڈی کا دوت ہوں میں باقی یوجناوں کو لا رہا 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 ہوں تو کلیئر ہو چکے یہ چناب پورا اردگرد موڈی جی کے گھومے گا اس میں کسی کا زیادہ نہ فوٹو دکھائے جائے گا نہ کچھ کیا جائے چیز کلیئر ہو چکی میرا تو وہی سوال تھا نا بیدان صباح بھی موڈی جی کے چیرے پہ لڑے نا بلکل بلکل اس کو آگے کنٹینیو کریں گے اور اس میں بیچ میں کسی کے مجھے لگ رہا جرود ان کو پڑھے بھی نہیں چلی رمیج جی آپ سب بہت بہت شکریہ بہت اچھا لگا آپ سب سے بات چیت کر کے تو آج کے مدہ میں منو جن بھارتی کو اجازت دیجئے کہیں جائیے گا نہیں ڈی ٹی وی راستان پہ خبروں کا سلسلہ لگاتار جاری موسیقی